بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ملیک سجاد رزوی یوٹیوب چیلن آپ جانتے ہیں شادرہ فلایور کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں فائنلی آج یہاں پہ جو ڈیٹیل شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں یہ کون سی سائیڈ ہے جب آپ آ رہے ہیں مرید کے کی طرف سے اور جا رہے ہیں راوی بریجز کی طرف شادرہ چوک کر کے جہاں پہ آپ کا فلایور شروع ہو رہا ہے آپ راوی بریجز کر کے آتے ہیں تو آپ کا فلایور ختم ہو رہا ہے آپ فلایور پہ آنا چاہتے ہیں اور راوی بریجز تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کا فلایور شروع ہو رہا ہے السلام علیکم بابا جی کیا حال ہے ماشاءاللہ صبح صبح زیارت ہوگی اللہ کرے ہمارے آپ کے جناب درانی چہرہ دیکھا ہمارا دین اور سب کا دین اللہ تعالی رحمتوں والا کر دے اور سب ٹھیک ہے اللہ آپ کو مدینے لائے گا بس باتی دہارت ہوئے ہی جب بھی بزرگ ملتے ہیں ہمیشہ مدینے جانے کی دعا دے پہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ ہمارا بھی بہتر لگے گا مدینے میں کبھی لگے گا انشاءاللہ ہمارے بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ ضرور ہوگی ہمیں یقین ہے کہ ایک نیک دن آئے گا جب سرکار بلائیں گے انشاءاللہ کہ جب بھی سرکار مدینے بلائیں تو آپ میرے ساتھ ہوں یہ آپ کا اور میرا تعلق یہاں پر ایک بہت گہرا تعلق بن چکا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں جب بھی سائٹ پر آتا ہوں تو میری دیلی خواہش ہوتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے آپ کی زیارت ہو جائے تو آپ سے درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں ان حفدوں سے نواز سے رہا کریں آپ کے دل سے اور آپ کی زبان سے نکلی بھی دعا انشاءاللہ یہ بابا ری یہیں پہ ہوتے ہیں وہ سامنے انہوں نے اپنا ایک ٹکانہ بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈیوٹیز دیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے بزورگ ہیں سفید داڑی والے بزورگوں سے مل کے ویسے روحانیت پیل ہوتی ہے تو یہ بڑے اچھے ہیں اور ماشاءاللہ دعاوں سے نوازتے ہیں آپ نے اکثر میرے بھی لوگ میں ان کو دیکھا ہوگا تو میں بات کر رہا تھا کہ فلائی اوور یہ سائیڈ آ رہی ہے کہاں سے یہ سائیڈ آ رہی ہے گجرہ والا سیالکورٹ کی طرف سے اور یہاں سے آپ نے فلائی اوور کے اوپر چلے جانا ہے یہ والی سیدھی روڈ نور جہاں اور جہانگیر کے مقبرے کی طرف جا رہی ہے اندر کچہری کے ساتھ ساتھ یہاں سے چلیں جی آگے فلائی اوور کے اوپر یہ والی سائیڈ ہے نا جو یہ والی سائیڈ جو راوی بریج کروس کر کے آنے والی سائیڈ ہے شاہدرا فلایور کے اوپر یہ تقریباً next two weeks کے اندر اندر اس کو public traffic کے لیے might be possible کے open کر دیا جائے گا اور یہ open ہو جائے گی یہ good news ہے کہ اگر two weeks کے اندر اندر اس traffic کو یا sorry اس bridge کو public کے لیے open کر دیا جائے گا یہ والی سائیڈ یہاں labor کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور continuously effort ہو رہی ہے اور بہت سپیڈ کے ساتھ یہاں پہ کام شروع ہے تو کیونکہ یہ والی سائیڈ retaining wall اس سائیڈ کو open نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی wall ہی نہیں بنی ابھی تو اب یہ والا part اس کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاہدرا فلایور کا کام کتنے percent ہو چکا ہوگا آپ دیکھتے رہتے ہیں ابھی لوگز اپنی رائے پیش کیجئے واضح رہے کہ بوت سائیڈرز دونوں طرف روڈ بنی ہے ابھی میٹرو کا ٹریک بننا ہے ابھی یہ سارا کام گراؤنڈ کا کام تو بہت ہے ابھی رہتا ہے دیکھیں پھر بھی کیا خیال ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہے آج سیون اکتوبر سیٹیڈے ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے شاہدرا فلایور میں بڑی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے راوی بریجس پہ کام کا شروع ہونا کہ کل میں نے وزٹ کیا تھا وہاں پہ دو ایکسیویٹر کام کر رہی تھی اور میں نے جب ان سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ جسٹ ٹیسٹنگ کیلئے یہاں پہ آئے ہیں پراپر کام ابھی وہاں پہ شروع نہیں ہوا یہاں سے وزٹ کرتے کرتے میں آپ کو راوی بریجس میں بھی لے کے جاؤں گا اور وہاں کی اپ ڈیٹ بھی دکھاؤں گا تاکہ ہم جانس لکھیں کہ وہاں پہ اس ٹائم کیا سیچویشن ہے کیا کام چل رہا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ مٹی کی ٹیسٹنگ کیلئے ایکسیویٹرز کو اتارا گیا ایک کمنٹ آیا تھا مجھے کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں جو الیکٹری پولز لگایا جا رہے ہیں کائنڈی ان کو آن بھی کر دیجئے گا مطلب کہ جو کھمبے لگائے ہیں فلائی آور کے اوپر ان کھمبوں کو جسٹ سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ ان سے کام لینے کے لیے ان کو لگائیں جب یہ فلائی آور بن جائے تو رات کے ٹائم ان لائٹس کو آن بھی کیا جائے ایسے نہ صرف کشو اپیس کے طور پر رکھ دیا جائے ایک کمنٹ میں سوال پوچھا گیا تھا کہ اس فلائی آور کی ہائٹ اتنی کم کیوں ہے کہ اکثر فلائی آور ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو بھائی اس کا پلیز بتائیں میں نے اپنے ویلوک میں یہ بات بہت دفعہ ڈسکس کی ہے شاید بھائی نیو ہیں چلے میں بتا دیتا ہوں فلائی آور کی ہائٹ کو کم رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کا جو اولڈ میپ تھا شادرہ فلائی آور کا اس کے مطابق جو شیخ پورا روڈ ہے وہاں سے فلائی آور نے آنا تھا اور ان دونوں فلائی آور کے اوپر سے گزر کے لہور کی طرف جانا تھا یعنی کہ وہاں ایک اور فلائی آور بننا تھا اس پروجیکٹ کو نکال دیا گیا اب اس کی ہائٹ کو تھوڑا سا کم اس کے رکھا ہے کہ ان فیوچر وہ پروجیکٹ دوبارہ سے انشاءاللہ وہ بنائیں گے یعنی کہ شیخ پورا روڈ سے ایک فلائی آور بنے گا اور وہ ان دونوں فلائی آور کے اوپر سے گزر کے لہور کی طرف وہ لینڈ کرے گا اس لئے اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم رکھی ہے کہ اس کے اوپر سے ایک فلائی آور نے بننا ہے میں شادرہ چوک میں اس ٹائم پہنچا ہوں اور یہ شیخ پورا روڈ ہی ہے یہاں پہ سامنے پراپرٹی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی پراپرٹی یہاں گرنی تھی گرا دی گئی ہے اب فردر پراپرٹی نہیں توڑی جائے گی ہاں سامنے مسجد ہے اس کے ساتھ کچھ شاپ سے ان کا سٹے ہوا ہے تحال وہ ایسے ہی قائم ہے اب دیکھیں آنے والے ٹائم میں ان کا کیا بنتا ہے یہ مسجد اس کا سٹے ہوا ہے تو اب دیکھیں مسجد کی انتظامی کی کیا ڈیمانڈز ہیں بلکہ فلائی آور کی ڈیٹیلز یہی ہیں فلائی آور کے اوپر کا جو پارٹ ہے وہاں پہ تقریبا یہ والی سائٹ جہاں سے میں ابھی گزر رہا ہوں یہ سائٹ مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے سیمٹم گرہ کر دیا ہے صرف اوپر روڈ بننے رہی ہے تو وہ رہ گئی ہے وہ روڈ بھی انشاءاللہ جلد ہی بننا شروع ہو جائے گی فلائی آور کی یہ جو لیپٹ سائیڈ ہے پائن سائیڈ ہے جو راوی کی طرف جا رہی ہے یہ سائیڈ بھی اوپر سے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس پہ ابھی ہر کام کچھ رہتا ہے کرنے والا وہ ہو جائے گا اور یہ بھی جلد ہی انشاءاللہ مکمل ہونے والی ہے اس سامنے بجلی کا ایک کھمبہ ہے جو ماشاءاللہ سے آ رہا ہے زمین کی طرف اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے کھمبے کو لگایا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا وابطہ سے کہ اس کا کوئی پرمننٹ سلوشن نکالنے ہیں یہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے گر سکتا ہے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بجلی کی تاریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اب میں اس کے علاوہ فردر جہاں جہاں بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں بیتیاں روڈ پہ سکی ہیں پل پہ اور ادھر ادھر جتنے پروجیکٹس ہیں میری کوشش ہوگی انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی آپ کے سامنے لے کیا ہوں ایک منٹ آیا ہے مجھے حافظ احمد ملک صاحب کا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آج آپ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے ملوں لیکن میں در گیا کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو برا نہ مان جائیں تو میرے بھائی احمد بھائی آپ جب بھی مجھے دیکھیں میرے دروازے ہر ایک کے لیے ہر ٹائم کھلے ہیں میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں مجھے ملیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی مجھے اس سے بھڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میری آڈینس میرے ویورز میرے فیملی میمبرز مجھے اتنی محبت دیتے ہیں مجھ سے ملنے آتے ہیں تو میں میرے دروازے آپ تمام احباب کے لیے بلکل کھلے ہیں یہ ریٹیننگ وال جو ابھی گزر رہی ہے آپ اپنے لیفٹ سیٹ پر دیکھیں یہاں پہ پہلے میٹرو سٹیشن کی سٹیئرز تھیں اب اس کو ریموو کر کے آگے لی جایا گیا ہے وہ آپ نے میرے ویلالز میں دیکھا ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ نئی ڈیٹیئرز ہیں آپ لیٹس شیئر کرتا رہوں جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ تو راوی بلکل کے لے کے ہوں گا اور میں راوی یہ آگے ان کے اوپر سے ہو کے یعنی کہ شادرہ چوک کی طرف آنے والی سائیڈ ہے یہ یہاں پہ کل ایکسیویٹر جو کام کر رہی تھی وہ یہی سائیڈ ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں سے کل ایکسیویٹرز نے مٹی اٹھائی ہے اور اس مٹی کو لیبارٹری میں بیجیں گے ٹیسٹنگ کے لیے کیونکہ جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ اس ایریا کی اس مٹی کو لے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے منرلز کو اس کے مٹیریلز کو جو ابھی اس میں ہوتا ہے ان کی ٹیسٹنگ لیبارٹری ٹیسٹنگ کے بعد پھر اس کے مطابق یہاں پہ کام شروع کیا جاتا ہے تو اس لیے کل مٹی چلی گئی ہے لیبارٹری میں اس کو چیک اپ کے بعد جو بھی ریپورٹ آئے گی اس کے قارڈنگ ڈیفریس پہ کام شروع ہوگا اور بقاعدہ کام پھر بعد میں شروع ہوگا باقی پھر یہ ہے کہ جب یہاں پہ پر کام شروع ہوتا ہے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کو میں کرتا رہوں گا اپنے اسی چینل پر تو جڑے رہیے ملک سجاد رزوی یوٹیوب چینل کے ساتھ یہ ساری ایفٹی سے لیے کہ میرے بہت سے دوست احباب مجھے ابروڈ سے بہت کالز آتی ہیں ان کی محبتوں کا بہت شکریہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں تو ابھی رات کو بھی مجھے کال آئی یہ تھی فجیرہ سے بھائی کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے آپ کے ویلوگز دیکھتا ہوں بہت اپریشیٹ تو آپ کی اپریشیشن مجھے مزید حوصلہ دیتی ہے تو بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے مجھے گفٹ کا کہا تو آپ کی دعائیں میرا سب سے بڑا گفٹ چاہیے آج کا ویلوگ یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں ڈیٹیلز ہری آپ نے ملاحظہ فرمائی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوست اپنے ہوسٹ اپنے بھائی محمد سجاد کی اجازت امتہ حرصہ مجھے